ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو دا نیو ویلوگ یا ٹائم اگر میں آپ دوستوں کو بتاؤں تو ٹائم ہو چکا ہے صبح کے دو بچ کے بیس منٹ جو اپنی ڈیجیل ووچ تھی اس کی ہو چکی ہے چارجنگ ختم تو ٹائم میں آپ دوستوں کو نہیں دکھا سکتا اس کے اوپر ممبائل سے ویلوگنگ کر رہا ہوں تو اس کے اوپر بھی میں آپ دوستوں کو ٹائم نہیں دکھا سکتا تو یار میں کہہ رہا ہوں تو آپ مان لیجیے چیٹنگ 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 کرتا ہے تو تو آج کا وی کافی زیادہ مزہ آئے گا اور وہ کون سے کنٹری جائیں گے وہ آپ لوگ دیکھتے رہیے تو آپ دوستوں کو پتہ لگتا رہے گا اور آج کا ویلوگ یار کافی زیادہ سپیشل ہونے والا ہے سپیشل ہونے والا ہے تو اسی لیے میں آپ دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ ضرور سے ضرور ویڈیو کو ابھی سے ہی لائک کر دیجئے اور جن پر اینا بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یار آپ دوستوں کے لیے اتنی مزے کی ویڈیوز ویلوگ بنتے ہیں تو آپ د دوستوں کو بھی چاہیے کہ سپورٹ کریں تو ضرور سے ضرور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تو اب یار میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ جو ڈریسنگ ہم نے کر کے جانی ہے تو میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں تو ابھی جلدی جلدی چلتے ہیں نہانے کے لیے اور پھر آپ دوستوں سے ملتا ہوں یہ ہے وہ ڈریسنگ جو ہم نے کر کے جانی ہے بلیک شیٹ اور ساتھ میں وائٹ لائننگ اور ساتھ میں بلیک پینٹ اور یہ رہی بیلٹ اور ساتھ میں یہ رہاجی بیگ تو رات یار پیکنگ کر لی تھی تو یار جتنی چیزیں ٹائم سے پہلے آپ کر لیں تو اتنا ہی بہتر رہے گا نہ کہ آپ تب وہ چیزیں کریں کہ جب پورے آپ ٹائم کے اوپر کھڑے ہوں پورے ٹائم پہ یار تیاری کرنا کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ یار جو جو چیزیں آپ نے رکھنی ہوتی ہے وہ اگر آپ ٹائم سے پہلے ہی رکھیں گے یہ سوچ کے کہ میں نے کون کون سی چیز رکھنی ہے اپنے ساتھ جو جو چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ آپ پہلے ہی سو سمجھ کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ بھول بھی گئے تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا سوچنے کا کہ آپ وہ والی چیزیں جو آپ کی رہ گئی ہیں وہ دوبارہ سے آپ پیک کر سکیں اور یہ آپ تب نہیں کر سکتے کہ جبکہ پورا ٹائم ہو نکل لے گا اور آپ تب پیکنگ کریں تو اس بات کا ضرور سے ضرور سارے بھائیوں نے کھیا رکھنا ہے کہ ٹائم سے پہلے ہی اپنی چیزوں کو آپ دوستوں نے سنبال لینا ہے جو جو چیزیں آپ دوستوں کو چاہیے وہ آپ نے ٹائم سے پہلے ہی ساری تیار کر لینی ہے سمجھ رہو تو ابھی یار زیادہ باتیں نہیں کرتے چلتے ہیں نہانے کے لیے یہ نہ ہو کہ میں لیٹ ہو جاؤں ہم کو سکاری آئے نہا دو کر ہو چکا ہوں فریش یار اب کچھ اچھا فیل ہو رہا ہے پہلے سے پہلے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی نیند آنے لگی ہے تو ابھی یار گرنے لگا ہوں ابھی نہا دو لیا ہے تو ابھی اچھا فیل ہو رہا ہے پہلے سے تو یار ابھی میں آپ دوستوں کو اپنی ڈریسنگ بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ رہی جی اپنی ڈریسنگ بلیک اینڈ وائیڈ شیٹ اور ساتھ میں وہ رہی جی بلیک پینٹ اور ہم ہو چکے ہیں کمپلیٹ ریڈی نائس یار اپنی ووچ بھی لگا دی ہے ہم نے چارجنگ کے اوپر ابھی تقریبا دس سے پندرہ منٹ لگے گی تو یہ ہو جائے گی فل یہ رہے جی چندہ ماما یہ آپ دوستوں کے سامنے اور اندیرہ یار تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا زیادہ ہے کیونکہ ٹائم ہے صبح کا اور ہوا چل رہی ہے کافی زیادہ اچھی اور اسی لیے میں یار تھوڑا سا ٹہلنے کے لیے آ چکا ہوں باہر کیونکہ ابھی جانے میں تھوڑا سا ٹائم ہے یہاں کا یار موسم آپ دوستوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے اوپر کتنی زیادہ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ اس کے اوپر ہواس پڑی ہوئی ہے ٹیکنگ چیکنگ یار ہو چکی ہے کمپلیٹ اور ابھی جسٹ ائرپورٹ کے لیے ڈکلنے لگے ہیں کھانے کے لیے کچھ سنیکس لیے تھے تو وہ پڑے ہوئے ہیں یہ ایک لیس اور ایک ساتھ میں کوک کی بوتل گاڑی کے اندر ڈلواتے ہیں پٹرول کیونکہ جانا ہم نے کافی زیادہ دور ہے اس کے لیے یہ ہوگا کہ ہمیں پٹرول بھی گاڑی کے اندر فور رکھنا پڑے گا اور سامنے ہمیں سٹور دکھے ہیں کہ کچھ کھا لیا جائے وہاں سے تو ابھی یار وہاں پر چلتے ہیں کھاتے ہیں تو ابھی آ چکے ہیں سٹور کے اندر اور یہاں سے یار کافی لیتے ہیں اور ساتھ میں کچھ بیکری یا کچھ برگر وغیرہ لیتے ہیں کیونکہ صبح کو یار کچھ ہلکا پھلکا ہی کھائیں گے باقی جا کے دیکھیں گے اور یہاں پر ہم نے لے لیا کافی اور بائی لے کر چلے گئے ہیں بیکری کا سمان فائنلی سے شارجہ ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں اور ائرپورٹ یار آپ تو دے سکتے ہیں کافی سے زبردست بنا ہوا ہے فرس ٹائم شارجہ ائرپورٹ پر آیا ہوں اور کافی زیادہ اچھی لک ہے وائٹ وائٹ ہے سارا کچھ ہی اور یار لیٹ بلکل بھی نہیں ہوئے ٹائم پر پہنچ گئے تھے کیونکہ تھوڑا سا لیٹ نکلے تھے تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈر تھا آگے کہیں لیٹ نہ ہو جائیں تو ابھی یار یہاں سے لیتے ہیں بوڈنگ اور پھر چلتے ہیں ہم اپ سٹیئرز اور یہاں پر ابھی جا رہے ہیں ہم الیکٹک سٹیئرز سے اوپر اور آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ ائرپورٹ کیسے کا بنا ہوا ہے فائنلی سے یار ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں اور پیچھے آپ بیگراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ زبردست یہاں پر ٹری لگا ہوا ہے سینٹا کلوز کھڑا گیا ہے اور ساتھ میں کرسمس کا ٹری لگایا ہوا ہے سینٹا کلوز تو یار گفت نہیں دیتا تھا تو یار ہمارا گفت کہاں پہ ہے چیٹنگ 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 کرتا ہے تو آپ دوستوں کو یار ہلکا پھلکا ائرپورٹ دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کوئی چوکلیٹ کے سٹور بنے ہوئے ہیں اور یہ بھی چوکلیٹ کے سٹور بنے ہوئے ہیں اور یہ رہے جی پر شیون کے سٹور اور بیگراؤنڈ میں یار دیکھتے رہے ہیں مین تھا یار اپنا گیٹ ڈھونا ہے تو گیٹ ہم نے ڈھونا ہے گیٹ ٹوینٹی ایٹ تو یار ابھی یار کچھ بوک لگی ہوئی ہے چلتے ہیں میں نے آتی وی مکڈونل دیکھا تھا تو ابھی مکڈونل سے کچھ کھاتے ہیں تو یار فوڈ کورٹ والی سائٹ پر آ چکے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ برینڈ کے یہاں پر سبوے بنا ہوا ہے کوسٹا کوفی یہاں پر مکڈونل ہے کی ایف سی یار یہاں پر نہیں ہے باقی یہاں پر ساری کی ساری یہاں پر جو کیفیٹیریاں ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر اویلیبل ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ائرپورٹ بھی کافی سے اچھا بنا ہوا ہے اور ٹیم ہورٹنز کی یہاں پر کوفی بھی آپ دوستوں کو مل جائے گی اور ائرپورٹ کے ساتھ ساتھ تو یار ابھی چلتے ہیں کچھ کھانے کے لیے تو یہاں پر آ چکے ہیں ایک سٹور کے اوپر کیفیٹیریا سٹور کے اوپر یہاں سے لیتے ہیں ہم ایک زنگر برگر اور اسے کھاتے ہیں اور اپنی بوک کو کرتے ہیں ختم کیونکہ یار بوک کافی زیادہ لگی ہوئی ہے اور یہاں پر ہمارا اورر بھی آ چکا ہے برگر اور ساتھ میں فرائز اور ساتھ میں چائے لی ہے تو ابھی کھاتے ہیں اور اپنی فلائٹ کا کرتے ہیں ویٹ اور پھر چلتے ہیں مزدہ آئے مزدہ آئے ٹرانسپیرنٹ پینل سے آپ دوستوں کو باہر سے ویو دکھاتا ہوں تو یار دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ دند پڑی ہوئی ہے اور موسم بھی کافی زیادہ اچھا ہوا ہے اور یہ سامنے اپنی ہی فلائٹ کھڑی ہے ائر ایر ایر بیا کی اور ابھی اس کے اندر ہو رہا ہے سمان لوڈ اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ یہاں پر دند پڑی ہوئی ہے تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑا ہے جہاز اور ہلکا ہلکا ہی دیکھ رہا ہے اور اگر تھوڑے سے اور دور فاصلے پہ کھڑا ہو تو بلکل بھی جہاز بھی نظر نہ آئے اور دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر بعد اپنی فلائٹ ہوگی تو ابھی چلتے ہیں ویٹنگ یہ ریا گیا اندر ابھی چلتے ہیں جی اپنے گیٹ کی طرف ہر ایک پائنٹ پہ یار فلائٹ انڈکیشن بورڈ لگا ہوا ہے جس کے اوپر یار آپ دوستوں کو پتہ لگ جائے گا آپ کی فلائٹ کون سی ہے اور کب فلائٹ کرے گی ویٹنگ ایریا میں پہنچ چکا ہوں بیگراؤنڈ میں یار آپ دوست دے سکتے ہیں کہ سارے کے سارے مسافر وہ ہیں جو کہ فلائٹ کا ویٹ کرے ہیں اور گیٹ ٹونٹی ایٹ سے ہم جائیں گے پلین کے اندر ابھی یار ہمیں ایک بیر نیوز بھی مل چکی ہے کہ فلائٹ ہو چکی ہے ہماری ایک اور کے لئے دلے تو یار بوک بھی لگی ہوئی ہے تو ابھی میں نے کہا تھا کہ فلائٹ کے اندر ہی کھائیں گے تو ابھی آ چکا ہوں یار مکڈونل پر اور فوڈ کورپے یار دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ راش ہے فلائٹ دلے ہو گئی ہے تقریبا ہماری بھی ہو گئی ہے اور کافی زیادہ اور بھی فلائٹ سے ہیں جو ٹلے ہو گئی ہیں کیونکہ موسم کافی زیادہ قراب تھا ابھی اوڈر دیا ہے تو یہ ہمارا اوڈر بھی آ چکا ہے مکڈونل پر اور یہ آئی ہیں فرائز اور ساتھ میں ہم نے لیے ہیں نگٹس اور ساتھ میں ہم نے لیے ہیں کوپ اور ساتھ میں جو کیچپ اور ٹیشو پیپر وہ جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نگٹس یار کافی زیادہ مزے کے لگ رہے ہیں والی ڈیل مگوالی ہے تو ابھی ہم کھاتے ہیں اور پھر کرتے ہیں اپنی فلائٹ کا ویٹ وڈنگ کروا کر آ چکا ہوں گیٹ سے باہر اور اب ہم جائیں گے اس بس کے اندر اپنے پلین کی طرف تو یار بس کے اندر بھی بیٹھ چکا ہوں بس یار کافی زیادہ اچھی ہے جو تو پہلے آئے ہیں وہ آ چکے ہیں سیٹ کے اوپر جو لیٹ آئیں گے وہ کھڑے ہوں گے اس بس پہ ہم آئے تھے اس نے ہمیں ڈروپ کر دیا ہے ہمارے پلین کے سامنے اور بیک گراؤن میں یار آپ دوستے دیکھ سکتے ہیں کہ پلین ہی پلین کھڑے ہیں چاروں طرف اور یہ رہی جی پلین کی فرنٹ سائیڈ اور بہت زیادہ زبردست یار ویو آ رہا ہے اور یار دندھ تھی وہ دندھ ہو چکی ہے بلکل ختم اور یہ رہا جی اپنا پلین ایئر اریبیا کا کافی زیادہ بڑا پلین ہے اور ارد گرد بھی یار پلین ہی پلین ہے اور ابھی ہم آ چکے ہیں پلین کے اندر اور ہمیں ملی ہے سیڈ ونگ کے ساتھ والی اور دیکھ سکتے ہیں کہ باہر سے ویو پلین کے اندر آ کے بیٹھ چکا ہوں اور ابھی آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں انسائیڈ ویو یار پلین یار کافی زیادہ بڑا ہے اور کافی زیادہ خوبصورت بھی ہے اندر سے فرسٹ ایکسپیرینس ہے ایئر اریبیا کا آپ کے سامنے فلائی دو بیٹھ چکا ہوں اور گلف ایئر میں بھی بیٹھ چکا ہوں لیکن ایئر اریبیا کا ہمارا ہے ایکسپیرینس فرسٹ دیکھتے ہیں کہ اچھا جاتا ہے یا کیسے گا جاتا ہے اور باہر سے یار آپ دوستوں سے ویو شیئر کر دیتا ہوں کہ کافی زیادہ باہر سے زبردست ویو ہے مسکت میں یار تھوڑا سا سٹے تھا تو سٹے ہمارا ہو چکا ہے کمپلیٹ اور ابھی دوبارہ سے آ چکے ہیں پلین کے اندر فائنلی سے شارجہ ائرپورٹ پر ہو چکے ہیں لینڈ اور یہ رہا جی اپنا پلین جس کے اندر ہم آئے ہیں واپس اور ابھی یار بوک کافی زیادہ لگی ہوئی ہے پاسپورٹ کروائیں گے سکین پہلے کچھ کھاتے ہیں اور اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بھی مو کھلا ہوا ہے اس کو بھی کافی زیادہ بوک لگی ہوئی ہے اس کا دمو کرتے ہیں بند اور ابھی جاتے ہیں مکڈونل پر مکڈونل سے لیتے ہیں کچھ ڈیل اور اپنے پیٹ کو کرتے ہیں فل مکڈونل پر پہنچ چکا ہوں اور اپنی میل کا بھی اوڈر دے دیا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے اندر اپنی میل آ جائے گی اپنے ٹیبل کے اوپر اور یہ رہی جی اپنی میل اور دوبارہ سے ہم نے مگوالی ہیں فرائز اور ساتھ میں کچھ نگرز اور ساتھ میں ہم نے کوک مگوالی ہے اور ساتھ میں کچھ سوسز رہی اور کافی زیادہ مزہ آئے گا کھانے میں کیونکہ بو کافی زیادہ لگی ہوئی ہے اور بعد میں کروائیں گے پاسپورٹ سکین اور پھر نکلیں گے گر کی طرف ابھی میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ مجھے کون دکھا تو یار میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ ڈکی بائی ہیں اور یار ابھی پاس جاگے بھی کنفرم کریں گے پہلے میں آپ دوستوں کو دور سے دکھا دوں کہ مکڈونل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کیفیر ایریا پر تو یار ابھی چلتے ہیں بھائی ہے بھی کے نہیں تو یار مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ڈکی بائی ہے نہیں اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ یار ڈکی بائی آئے ضرور ہیں دوبئی میں ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ڈکی بائی ہیں کہ نہیں تو یار ابھی پاس سے دیکھنے میں پتا چلا ہے کہ یہ ڈکی بائی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ پرینک ہو چکے ہے تو ابھی کرواتے ہیں پاسپورٹ کو سکین اور چلتے ہیں ائرپورٹ سے باہر تو ابھی یار شارجہ کا آپ دوستوں کو ائرپورٹ بھی دکھاتا ہوں تو یار صبح ہم آئے تھے تب تھی رات تو رات کو میں آپ دوستوں کو شارجہ کا ائرپورٹ نہیں دکھا سکا تو ابھی میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں شارجہ کا ائرپورٹ ابھی چلتے ہیں باہر اور یہ رہا جی ہمارے سامنے شارجہ کا ائرپورٹ ڈپارچر کا بورٹ بھی لگا ہوا ہے اور کافی زیادہ اچھا ائرپورٹ بنا ہوا ہے کیفٹیریا کے لیے بھی کافی زیادہ اچھی جگہ ہے ائرپورٹ سے آ چکا ہوں باہر اور بائی بھی لینے کے لیے آ چکے ہیں تو جن بھائی نے ہمارے پچھلے بھی لوگ دیکھے ہیں ان دوستوں کو تو پتا ہوگا کہ یہ جگہ کون سی ہے تو یہاں پر ہم جب بھی دبائی شارجہ میں آتے ہیں تو یہاں سے ضرور سے ضرور کھانا ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ یہاں کے چکن منچورین اور رائس کافی زیادہ مشہور ہیں لیکن آج یار کچھ ڈیفرنٹ ٹرائی کرنے کا مور ہے جیسا کہ چکن پلاو یہاں سے ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے کہ نہیں باقی یار اس کے علاوہ بھی یہاں پر کافی زیادہ ڈیفرنٹ کوالٹیز کا فور یہاں پر پڑا ہوا ہے جیسا کہ فیش پڑی ہوئی ہے اور اوڈر ہم نے اپنا دے دیا ہے اور اوڈر ہمارا بھی چکا ہے اور اس کے اندر سے کچھ رائس میں کھا بھی چکا ہوں اور کافی زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے پلاو کا بیسکل یہ بریانی ہے اور کافی زیادہ مزے کی بریانی ہے اور فرس ٹائم ٹرائی کی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ کافی زیادہ زبردست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی چائے بھی کافی زیادہ فیمس ہے کافی زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے اور یہاں پر چلتے ہیں اندر اور لیتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی کمال کے بھی لوگ کے اندر